بٹی صاحب بلے کے نشان کے بغیر الیکشن لڑنے کا کیا مطلب ہے کیا پارٹی ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دانیال عزیز صاحب تو سیاسی حالات پہ بتائیں گے اور دو قابل اعترام ہمارے آئینی مہر و قانون پہ بتائیں گے پارٹییں ختم نہیں ہوتیں میری اپنی رائے ہے جو نو مئی کو نو ہے اپریل کو چال چلی تھی اس کے مطابق ہو رہا ہے طریقہ انصاف کو اب بھی ایز جماعت الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا ابھی انہیں اور بہت سارے آگ کے دریا کرنے ہیں آج رات بھی کموں بیشتر لاہور میں ایک سو پندرہ مقامات پر چھاپا مارنے کی اطلاعات ہیں گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ پچیس کروڑ عوام کے حق پہ چند طاقتور لوگ ڈاکہ مار لیتے ہیں اور ہم اس کی نشاندہ ہی بھی نہیں کر سکتے جہاں تک طویل ترین سزا دو دن کی پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کو دی گئی کل اور آج آج بدقسمتی سے مجھے پونے دس بجے ٹی وی دیکھنا پڑا اور اب میرا پونہ گھنڈا پہلے سر پھٹنے لگا تھا میں نے ساری چیزیں گفت کو سنی ایک جہاں پہ نہ کہ مجھے قانون نظر آیا نہ مجھے آئین نظر آیا نہ مجھے انصاف نظر آیا مجھے ایسا لگا کوئی کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اچانک الیکشن کے ٹکٹ جمع کرانے کا دو بجے تیسات بجے ٹائم تھا سبق سات بجے سمات ختم ہو گئی کیسی ٹائمنگ ہے کمار ہے بھئی ہیرو مانگے عارف چوئی سب داد دیں گے ادھر سے سمات ختم ہوتی ہے ادھر سے پریس کلب میں ایک بندہ جاتا ہے جس کا کوئی نام نہیں ہوتا وہ بکنگ کراتا ہے ایک صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اختر اکوارڈ آر سا ہو امران ہاں کو ان سب کاموں میں ڈیمیج کیا ہے ان کے ایک عزیز نے جو اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں اور اکثر اڈیالہ جیل میں جا کے ملتے ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا باقی پی ٹی ای کا حق ہے جو مرضی فیصلہ کرے اکثر وہ ملاقاتیں کرتے تھے ٹکٹوں میں ابھی آپ کو بہت کچھ انکشافات آئیں گے اختر ڈائر سے کن بندوں کی مجودی میں ہوا اور اس کے بعد اختر اکبار ڈائر کہاں رہے کاش یہ نشان دہی عارف چودری اور حافظ احسان صاحب اس کی تفتیش کریں تو پھر میں انہیں کچھ ایویڈنس دے دوں بٹی صاحب آج بریسٹر گوھر کے گھر پہ پولیس نے ریڈ کیا لیکن آئی جی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے وہ تو غلطی سے کسی کے ریڈ کیا ہم تو اشتیاریوں کو پکڑ رہے تھے دیکھیں اگر ادھر چیف جسٹس صاحب ہوتے جو آئین اور قانون کی حکومت نہیں ہوتے دو دن سے ایک جماعت کا سربراہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں انصاف کے حصول کے لیے گیا ہے فیصلہ وہ جو مرضی کرے وہ ادھر ہیں اور جار بوجھ کے ان کے گھر ریڈ کی گئی اور کہا گیا اشتیاری ملزم دیکھنے آئے ہیں یہ پولیس کا طریقہ ہے بارداد برطانیہ دور کا ہے جب مسلمانوں کو انہوں نے کرنا ہوتا تھا نہ اشتیاری کا نام لے کے سولہ ایسے کام کر دیتے تھے سپریم کورٹ میں وہ کھڑے ہیں جان کے میسیج دیا گیا ہے کہ ہم جب چاہیں جس کو چاہیں مار دیں جس کو چاہیں اغواہ کر لیں جس کو چاہیں مقدمہ درد کر دیں جس کو چاہیں جو چاہ رہے اس سے زیادہ آرہ چودری حافظ سانمت آئیں گے کہ یہ دو دن سے ایک جماعت کے سربراہ ہو سپریم کورٹ میں ہو اور اس وقت ان کے گھر میں چھاپا مار کے اور کیا بلا جواد ہے کہ ہمیں اشتیاری کی تلاش تھی خدا کا واسطہ ہے یاد کیوں ان لوگوں کو بیپ کو بنا رہے ہو بد قسمتی ہے کہ اس ملک میں شاید جمہوریت آ ہی نہیں سکتی کیونکہ طاقتوروں کا اتصاب نہیں ہو سکتا اور کبزوروں کو جو مرضی مار دیں لیکن شاید حکومت نگرام نون لیگ اور اس کی تسلسل نگرام حکومت اپنے ایجنڈے پہ ابھی تو کامیاب جا رہی ہے اور عمران خان کے جو ڈیالہ جیل میں جا کے ملتا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے کوئی وکیل صاحب ہیں خیادمی علی سے وہ خاصہ ڈیمیج کر گئے ہیں اب عمران خان جانے ہیں یا ان کی جماعت جانے ہیں سب آپ کو کوئی مماسلت نظر آتی ہے ٹائم میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سات بجے کا ٹائم دیتا ہے سات بجے سمات ہوتی ہے پھر دو گھنٹے کا مزید توسید ہی جاتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اب مزید ایک گھنٹہ بعد فیصلہ سنایا جائے گا دیکھیں ایک تو دونوں وکلہ ہے میری خواہشتی یہ کرتے لیکن ہم کیا کروں اندر صحافی کا کیڑا جاگ جاتا ہے عرشہ شریف مارنے کے بعد انہوں نے پورے صحافتی دفن کر دی ہے میں نے کورٹ رپورٹنگ کی یا دو سال کنٹیمٹیں بھی دیکھی ہیں نا ممکن ہے اس قسم کی گفتگوہ جو دو دن سے سن رہا تھا ایسے لگ رہا تھا مجھے سزا دے دی گئی ہے بامشکت کہ دیکھیں عبرتناک تیرا انجام ہے تو یہ دیکھ ایک نہ شیر پانی پیتا ہے پانی پیتے ہوئے چہل قدمی کر کے پیچھے جاتا ہے ایک بچاری بکڑی بکڑی پانی پی رہی ہوتی ہے شیر اس کو کھا جاتا ہے تیری یہ جورت کے ہمارا جوٹا توں کھائے جس پانی کو میں پیوں اسی کو توں پیے اگلے دن پھر شیر پانی پینے آتا ہے چہل قدمی کرتے آگے جاتا ہے وہ ایک بچارہ بکڑی پھر پانی پی رہی ہوتی ہے وہ تو کہتا تیری اتنی جورت کہ توں میرے سے پہلے آکے پانی پیے تیرا جوٹا پانی میں پیوں گا اور مجھے ہج سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا تھی آج اکبر سیاسی جماعتیں خزاروں کی تعداد میں جماعتیں چھوڑتے ہیں کارکون رہنمان لیڈر مسلم لیگ خون او سوری نون جنیجو لیگ بنی نون لیگ بنی کاف لیگ بنی فنکشنال لیگ بنی اکبر اس پیر کو یہ احمیت دی جاری ہے انبلیویبل ہے جو تیرہ سال سے جماعت سے نکل گیا ہے جو جماعت کی سخت محالفت کر رہا ہے بھائی کس کپیسٹری میں اس کو سن رہے ہو پی ٹی ای میں ہزاروں لوگ آئے ہوں گے ہزاروں گئے ہوں گے نون لیگ میں ہزاروں لوگ آئے ہوں گے ہزاروں گئے ہوں گے اسی طرح پیپلز پارٹی میں آئے ہوں گے اس کا مطلب ہے کل کو کوئی بیس سال پہلے جو نون لیگ میں تھا وہ جا کے الیکشن کمبین میں کہے الیکشن کمیشن میں کہ جناب یہ جو الیکشن غلط ہوا ہے میں بھی کہنے رہا تھا شباہ شریف کیسے مزیر آدم بن گیا ہے تو کیا اس کی جماعت نشانشین لوگے اس کے کہنے پہ یار unbelievable ہے کہ شہزاد اکبر جس کا کیوں بہت نہیں اکبر اکبر جس کا واسطہ ہی کوئی نہیں ایسے ڈیڑھ دو کروڑ آدمیوں کو جو میں بادی نظر میں طریقے سب کے ووٹرم کی بجائے ایک بندے کے کہنے پہ آپ کر رہے ہو دوسرا دو طرف دلائل اچھے نہیں ہوئے دلائل بہت درف سے ہوئے ہیں دو طرف سے تو رسماً تھوڑے تھوڑے ہوئے ہیں اصل دلائل تو کئی اور تھے ہو رہے تھے مجھے یہ بات بتائیں علی زفر کہہ رہے ہیں بادی نظر میں بادی نظر میں طریقے انصاف کا نشان لینا بد نیتی ہے حامد حان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پی ٹی اے اسے دورہ میعہ رکھتا ہے الیکشن کمیشن اپنے اختیارہ سے تجازت کرتا ہے طریقہ دوسرا کر رہا ہے ہر دوسری پارٹی چھوڑ کو پی ٹی یہی ہے ایک دفعہ انہوں نے محترم جائز صاحب کا ہر حکم یقیناً فائنل ہے اس الیکشن کمیشن کو بناتے ہیں بھئی آپ پر یہ بات بات متنازع ہو کا لگا رہے ہیں آپ نوے دن میں آپ الیکشن نہیں کرا سکے خود آپ کی متنازع پوزیشن ہے نوے دن میں آپ پنجاب اور کے پی پی پہ نہیں کرا سکے اس میں نقام ہوئے وفاق پہ نہیں کرا سکے اس میں نقام ہوئے اب ایک سو چھہتر جماعتیں ہیں ان سب کا لے کے آ رہا کیا واقعی ایک پارٹی کو ٹھار کر تو نہیں آپ کرے کبھی وہ وجیودین کا ریفرنس دے رہے تھے کنسے ایک گلی میں قتل ہو دوسری گلی میں بھی قتل ہو مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہمیشہ میں نے جو یہ حافظ صاحب جیسے صاحب علم عارف چوہ جیسے لوگوں کو سنا ہے وہ ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں اس کیس سے ریلیٹیڈ رہتے ہیں وہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں دونوں سے ان سے پوچھیں جس شخص کو پارٹی سے نکال بھی جا گیا ایسے بڑا صاحب وہ کہہ رہے تھے چیف جسٹس کے بانی رکن کو ختم نہیں کیا جا سکتا اٹرا پارٹی لیکشن میں چیلنج دیتا ہوں مجھے الیکشن کمیشن آکے ایک سو تیہتر پارٹیوں کے نام بتا دے چلو ان کا ریکارڈ تو دور کی بات ہے نام ہی بتا دے تو ایک پارٹی جو بظاہر ایک بڑی جماعت ہے جس کے کروڑوں کو اٹھا رہا ہے تو اس کا ان سے حق چین رہے ہو تم اور اکبر ایس بابا ان میں سے ایک ہے جو کوئی بیس یا دس سال یا تیرہ سال پہلے تھا انبلیویبل ہے بھئی بظاہر مجھے لگتا ہے کہ طریقہ انصاف شاید ایز جماعت ایز جماعت الیکشن میں مشکل نظر آتی